نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آن آدھی ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی شیخ بڑا چاریا اس وقت چھتیسگڑھ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بڑی خبر سے ہوتی آدھی باسی نیتا نے بھارتی انتہ پارٹی کی شدہ ستہ سے استیفہ دے دیا ہے آدھی باسی نیتا نند کمار سائے چھتیسگڑھ میں بھاچپا کو بڑا جھٹکا لگا ہے آدھی باسی نیتا نند کمار سائے نے آج استیفہ دے دیا انہوں نے پردیش شدہش عرون ساف کو اپنا استیفہ بھیجا باچپا کے سانسد رہ چکے ہیں کئی اہم پدوں پر رہ چکے ہیں نند کمار نے پراتمک سدستہ سے استیفہ دے دیا ہے اور عرون سائے کو جو انہوں نے پتر بھیجا ہے استیفے کا اس میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ کافی چوکانے والی ہے انہوں نے اپنے پتر میں لکھا ہے کہ کچھ ورشوں سے بھارتی جنتہ پارتی میں میری چھوی کو دھومل کرنے کے عدیشے سے میرے ویرود اپنی ہی پارتی کے راج نیتک پرتیدوندیوں کے دوارا شڑینت پوروک اور چھوپے آروف اور انگتیویدھیا لگاتار کی جاری ہے جس سے ان کی گریمہ کو ٹیس پہنچا نند کمار سائے اگر لکھتے ہیں کہ وہ ان گھٹناوں کو لے کر آہت محسوس کرتے ہیں اور بہت گہرائے سے بیشار کرنے کے بعد انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا مند بنایا پارٹی میں ہی چل رہی کتی ویڈیو سے ناکش تھے نند کمار سائے تین بار سانسد رہ چکے ہیں اب یہ بھاجت مجھے پردیش میں پردیش بھاجپا کا پد بھی سمال چکے ہیں نند کمار سائے جو لمبے سمیں تک بھارتی اندہ پارٹی کے ساتھ رہے جنہیں انہوں سوچی جاتی آئیو کا راشتری ادھیکش بھی پارٹی نے بنایا تھا کبھی سمجھ نہ ہے کہ کیوں اتنے دکھی ہیں پارٹی چھوڑنے میری کافی دنوں سے ملاقات شوانتہ نہیں ہوئی پارٹی کے بیٹکوں میں ملتے رہے مگر کبھی اس پرکار کے جو آج جو پیان آیا ہے وہ ایسا کوئی چرچہ یا باتچیت کا بھی نہیں آیا ہے چناؤ کے پہلے ایک بڑے آدھیواتسی نیتر پر شتیفہ دینا ہے کیتنا نقصان ہو سکتا ہے کیتنا بغوا پڑے گا پارٹی یہ ورش تو ہے مگر ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسطیفہ ابھی اسطیفہ آیا ہے اسطیفہ جگی کے پاس ہے ان سے باتچیت کریں گے جگی اور ورش لوگ اور بات کریں گے سنگھٹن کے راستی نیتا بھی بات کریں گے تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے ابھی آپ لوگوں نے سمپک کرنے کے پاس باتچیت کی آمار کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے باتچیت میں کیا ننے نرازگی جائے کی بلکل نرازگی نہیں تھی کوئی سمانی باتچیت بہت ہی سمانی باتچیت ہوئی تھی اور آج اسطیفہ ملا ہے اور اسطیفہ سے ان سے ہم باتچیت کریں گے منا لیا جائے گا کوشش پوری کوشش ہوگی ہمارے ورش نیتا ہیں اور اسطیفہ سے کوئی غلط فہمی ہوگی تو اس سے باتچیت کر کے دور کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی میں آدیواشی نیتاؤں کی پیکشا ہو رہی ہے ان کو اپمانیت کیا جاتا ہے یہ کام بھارتی جنتہ پارٹی میں پچھلے لنبے عرصے سے چل گیا ہے اس کے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردی سدھیج بشنودے و سائے کو بشو آجواشی دن کے دن اپمانیت کر کے پردی سدھیج پرسی ہٹا جیا گیا تھا آج بھارتی جنتہ پارٹی کے وجش نیتا نند کمار سائے بھارتی جنتہ پارٹی چھوڑنے کو مجبور ہوئے وے نند کمار سائے جنہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو پشپت پلویت کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ لگایا تھا یہ جوے بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑنے کو مجبور ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کا دھوتک ہے اس بات کا پرمار ہے کہ چھتیگر میں دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی آجواشیوں کے اپیچھا کر رہی ہے ان کا سوٹن کر رہی ہے نند کمار سائے بہت بدوان بہت بینم بہت شنگھر سیل داد نیتا ہے یہ انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار دیش کے بڑے وز کے ساتھ انیائے اور بیچھا کر رہی ہے اور جس کو نند کمار سائے جیسے وعش نیتا جب انتہا ہو گئی تو برداشت نہیں کر پائے تو چھوڑنے کو مجبور ہوئے ہیں ہمارے سیلگی لمندر اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں لمندر بھارتی انتہ پارٹی کے ورش نیتا آدھیباسی نیتا نے آج بھارتی انتہ پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا اور خط میں انہوں نے چوکاتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی چھوی کو دھومل کرنے کا پریاس کیا جارہا ان کے خلاف ساجش رچی جارہی ہے کیا ایسی گھٹنائے ہوئی حال کے سمیے میں جس کے چلتے نند گمار سائے نے قدم اٹھایا لمندر جی دیکھیں ابھی شاید کو بتانا چاہیں گے کہ یہ بڑا نینے لیا ہے نند گمار سائے نے اس کی خیرہ دیا ہے انہوں نے جو بھی پتر وائرل ہو رہا ہے شروع میں قیاس لگائے جارہا تھے کہ یہ فرجی پتر ہو سکتا ہے لیکن جب پردر صدق سے بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ پتر ملا ہے ہم نے اس پہ ابھی چٹھا کی ہے ڈاکٹر نامن سنگھ بھی ان کے ساتھ موجود تھے اس میں تو انہوں نے کیندری نیتیو سے بھی بات چیت کی ہے اور لگتار نند کمار سائے سے بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان سے بات نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ چناؤں سے ٹھیک پہلے ایک بڑا نینے لیا گیا ہے نند کمار سائے کہ لگتار انہوں نے پتر میں اپنی ویتھا بھی پرکٹ کی ہے کہ مجھے پارٹی میں سہیں سپان نہیں مل رہا تھا تو ایسی جو تمام چیزیں ہیں جس کو لے کر انہوں نے یہ بڑا قدم اٹھایا ہے اس کے بعد اب کانگریز بھی اس پر پڑھٹوار کرتے ہوئے نظر آئی ہے سوشل آنند شکلا نے بھی کہا کہ عوشو آدیواشی دیوست کے دن ہی ایک آدیواشی کو پردیش حدکس پت سے ہٹایا گیا اور آج بھی انہوں نے اپنی ویتھا بھی ایکس کی جس کے بعد انہوں نے پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تو تمام جو ایسی چیز ہیں اس کو لے کر اب لگتار کانگریز مکرم نظار آ رہی ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہی سی ایم نے ٹوئٹ کیا جس میں انہوں نے دکھا آج شریف نند کمار سائے جی نے اپنے ساتھ ساتھ آدیواشیوں کی من کی بات بھی کہیے تو یہ ایک طرح سے کٹاکس کرتے ہوئے کہا کہ آج سہوہ اپیسوڈ تھا نرین موڈی کا من کی بات کی اور اسی دن نند کمار سائے نے پارٹی چھوڑ کے چیزیں ہیں اس سے بھاچپا لگتار اسے منانے کی بھی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ نشی طور پر چناؤں سے پہلے پارٹی چھوڑنا کہیں نہ کہیں بھاچپا کو نقصان دائق ہو سکتا ہے کیونکہ لگتار آدیواشی فوکس کر رہی ہے دونوں ہی جو رازیتک گل ہیں آدیواشی اور بستر علاقے کو خاص کر فوکس کر رہی ہے تو لگتار جو ایسی تمام چیزیں ہیں اس کو لے کر انہیں کافی نقصان ہو سکتا ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اگر ہم بتائیں آپ کو 2018 میں رام ڈال اوکے نے بھی 36 کانگریس کو چھوڑ کے کانگریس پھوڑا تھا جبکہ وہ کاریکاری پردیش ادھت پہ تو یہ پہلا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ سناؤں سے ٹھچ پہلے کوئی رازیتک گل نے پارٹی کو چھوڑا ہے لگتار ایسی چیزیں لگتار سامنے آ رہی ہے تو نشی طور پر کہیں نہ کہیں بھاچپاپوری کوشش کرے گی ان کو منانے کی لگتار تیاری کر رہی ہے ان سے حالا کی بات نہیں ہو پا رہی ہے اور قیاس یہ بھی لگایا جا رہا ہے جو سوٹوں کے حوالے سے اچھی خبر آ رہی ہے کہ شاید وہ کانگریس میں جا سکتے ہیں یہ ایک بڑا نڈنے ہو سکتا ہے پھلال یہ کیول قیاس نہیں لگایا جا رہے ہیں کوئی پکتہ اس کی جانکری نہیں ملی ہے لیکن نشیط طور پر لگتار وہ کونٹیکٹ کر رہے تھے لگتار اس طرح کیسے انہوں نے پتر میں اپنی ویتھا لیچی تھی اس کو لے کے کہیں نہ کہیں وہ پارٹی سے ناراض چل رہے تھے اور اب پارٹی کے تمام جو بڑے نیتا ہیں انہیں منانے میں جوتے ہوئے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جب کل ان سے باتت ہوگی چرچہ ہوگی تو وہ کس طرح سے اس پر نیڑنا لیتے ہیں کیونکہ لگتار انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے تمپرک نہیں ہو پا رہا تھا ہم نے بھی انہیں گول کیا لیکن ان کا نمبر بند بتانا تھا تھا تو جو ایسی تمام چیزیں ہیں اب یہ آنے والے چناؤں میں کتنا فرق پڑے گا بھاشپا کو یہ اب آنے والا سمیح بتائے گا بہت بہت شکریہ لبندر